بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبشر وعیس جنت میں آپ سب دوستوں کو فشا اندید کہتے ہیں اسلامی تاریخ کے دلائر ترین حاکم صلاح الدین ایوبی نے آج کے دن مصر کی امارہ سنبھالی تھی انہوں نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت میں شامل کیا تھا یروشلم بیت المقدس کا دوسرا نام ہے سلطان صلاح الدین نسلن قرد تھے اور 1180 میں قردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہے شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی اثر تھے مصر کو فتح کرنے ماری فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپے سالات شرکوہ صلاح الدین کے چچا تھے مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 26 مارچ 1179 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے زنگی خاندان کو ہٹا کر تف نشین ہوئے مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حل وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اس دوران میں سلیبی سردار رینارڈ کے ساتھ چار سالہ معایدہ ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے لیکن یہ معایدہ ماز کاغذی اور رسمی تھا سلیبی بدستور اپنی اشتال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے کافلوں کو برابر نوٹ رہے تھے اسی دور میں سلطان کے پاس ایک عجیب مقدمہ لائیا گیا وہ مقدمہ سلطان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مقدمہ تھا کیونکہ وہ مقدمہ شریعت کے حوالے سے تھا اور سلطان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنگ تھا لیکن خوش کسندی سے سلطان سرہ الدین ایوبی نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک بڑے بڑے مدرسوں میں مدارس کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور اپنی تعلیم اور قابلیت کی وجہ سے سلطان سرہ الدین ایوبی نے اس مشکل مقدمہ کا چاند ہی لمحوں میں بڑی آسانی سے حل نکان دیا وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یمن کے ایک چھوٹے سی گاؤں میں دو بھائیوں کی شادی ہوئی وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خاندان میں پسند کی شادی کو آئے سمجھا جاتا اس لئے اپنے خاندان اور ماں باپ کی رضا مندی سے ان خاندانوں میں شادی کی جاتی دونوں کی شادی کی گئی اور جب رخصتی کا وقت ہوا تو موسم اچانک سے خراب ہو گیا اور آسمان پر بادل شا گئے اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا اسی حل جن میں ان دونوں کی دلہن آپس میں بدل گئی اور ایک بھائی اپنی بھائی یعنی اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ اس نے رات گزاری اور دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا یعنی دونوں نے اپنی بھائیوں کے ساتھ رات گزاری اور شہوت کی جب یہ خبر صبح گھر والوں کو ہوئی تو گھر میں کہرام مچ گیا اور لوگ توبہ توبہ کرنے لگے آہستہ آہستہ باد یہ پورے یمن شہر میں پھیل گئی ہر بندہ اپنے اپنی رائے دے رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا گراغ ہو گیا کوئی کہہ رہا تھا یہ نکاح ٹوٹ گیا کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ اسی خاندار میں ایک بزرگ رہتا تھا اس نے مشڑہ دیا کہ اس مقدمے کو لے کر ہمارے عظیم سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر جانا چاہیے اور وہی اس مقدمے کو حل کر سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں مقدمہ لائے گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تمام درباریوں اور ان دلہے کے خاندان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ پہلے دو مرتبہ اسلام کی تاریخ میں ہو چکا ہے اس کے بعد سلطان نے کہا کہ میں اس واقعے کی روح سے اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا پھر سلطان نے وہ واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی وریمہ کی دعوت پر تمام آیان وعقابر موجود تھے مسار بن قدام حسن بن سالک سفیان سوری اور امام آزم ابو حنیفہ بھی شریع کے دعوت تھے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانت سہب خانم بد حواس گھر سے نکلا اور کہا غزب ہو گیا زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے بدلی گئیں یعنی جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا حضرت سفیان سوری نے کہا کہ امیر معالیہ کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا مسار من قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رہے ہیں امام صاحب نے بینے فرمایا دونوں لڑکوں کو بلائی جائے تب جواب دوں گا دونوں شوروں کو بلائی گیا امام صاحب نے دونوں سے علاق علاق پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے ساتھ گزاری اگر وہ تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے دونوں نے کہا جی ہاں تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنے بیویوں کو جن کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا انہیں تراد دے دو اور تم دونوں میں ہر شخص اس سے نکاح کرنے جو اس کے ساتھ رات گزار چپی ہے اے میرے لوگو یہاں حضرت صفیان سوری نے جو جواب دیا تھا مسئلے کے یہاں سے وہ بھی بلکل دروس تھا ولی بن شبا کی وجہ سے نکاح نہیں ٹورتا مگر امام صاحب نے جس مسئلہت کو پیش نظر رکھا وہ اندر کا ہی حصہ تھا اس لئے کہ ولی بن شبا کی وجہ سے عدد تک انتظار کرنا پڑتا جو اس وقت ایک مشکل مرحلہ تھا پھر عدد کے زمانے میں ہر شخص کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارہ نہ کرتی اس وقت ایک مشکل مرحلہ تھا پھر عدد کے زمانے میں ہر شخص کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزار چکی ہے اور نگاہ کا اصل مقصد ہی الفت و محبت اتحاد و اعتماد ہے جو بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا اس لئے اب وہی سوال میں تم دونوں بھائیوں سے کرتا ہوں کیونکہ تمہاری دنے نے بھی ایک حادثے اور غلطی کی وجہ سے تبدیل ہوئیں یاد وہی قانون تم پر بھی لاغو ہوتا ہے جن لڑکیوں سے تم نے رات کو شہوت کی کیا تم اسی کے ساتھ رہنا چاہو گے یا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سوٹ کر ان دونوں نے کہا کہ ہم نے جس کے ساتھ رات گزاری اسی کے ساتھ رہنا چاہیں گے پھر سلطان نے کہا تم اپنی اپنی بیوی یعنی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے ان کو طلاع دے دو اور ان کے ساتھ تم نکاح کر لو جن کے ساتھ تم رات گزار چکے ہو اور اسی طرح تم گناہ سے بھی بات جاؤ گے اور حالات بھی قابو میں رہیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد بڑے بڑے علماء سے اس سلطرت میں موجودہ سلطان سے حسد کرنے والے لوگوں نے پوچھا لیکن کسی نے بھی سلطان کے فیصلے پر اعتراض نہ گیا لیکن دشمن چیئی جاتے تھے کہ اس فیصلے کی آر میں سلطان پر الزمات لگا کر اس سے اپنی ریایہ کی نظروں میں گرایا جائے لیکن ہمیشہ کی طرح مخالف نے خاک چاڑی اور سلطان ہمیشہ سرخ رو ہوا اور اسی طرح سلطان نے اپنے علم اور حاصل کی گئی مدرسے سے تعلیم کی وجہ سے اتنے بڑے مسئلے کا حل چاند ہی لمحوں میں نکات دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس مشکل وقت میں سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی جیسے حقم عطا کرے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ واقعہ بلکل اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتہ ہیں شنال نیکس ویڈیو میں ایک دلچاسپ اور مزیدار واقعے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ